اب آئیے چھ آیتیں سورہ عبس قَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَا یہ لفظ بہت اہم ہے تذکرہ، ذکرہ، تذکیر، فَذَكِّدْ بِالْقُرَانِ کیا معنی ہے اس کے؟ یاد دہانی صحیح ترین ترجمہ ہے یاد دہانی ایک ہے کسی کو کچھ سکھانا نئی بات سکھانا ایک ہے یاد دہانی اسے ایک چیز معلوم تھی کوئی بھول گیا یاد کرانا جیسے آپ کے کسی دوست نے آپ کو بہت قیمتی قلم دیا تھا آپ نے اسے بہت سمحال کر اپنے ٹرنک میں رکھ دیا اب سال ہا سال ہو گئے نہ دوست سے ملاقات نہ وہ یاد اچانک آپ نے کسی روز ٹرنک کھولا اور وہ قلم آ گیا تو آپ کو دوست یاد آ جائے گا کہ نہیں اس لیے قرآن آفاق و انفس کے لیے آیات کہتا ہے ہم اپنی آیات دکھائیں گے تمہیں نشانی جس کو دیکھ کر تم ہمیں پہچان ہوگی اور تذکرہ کا مطلب کیا ہے پوٹنشلی ایمان ہر انسان کے دل میں موجود ہے یہ جو روح جو ہمارے قلم کی بس کا نقید ہے اس میں اللہ کی معرفت بھی ہے اللہ کی محبت بھی ہے البتہ زہول کے پردے پڑ گئے ہیں بھول اور نسیان تاری ہو گیا ہے ہم دنیا ہی کے اندر گم ہو کر رہ گئے ہیں ہماری ساری دلچسپیاں دنیا سے ہیں لہٰذا ہماری توجہ ہی نہیں ہے ورنہ ہر انسان کے دل میں یہ جو یہاں ہندوستان میں کہتے ہیں آتمہ اور پرم آتمہ آتمہ اور پرم آتمہ کا تو تعلق بہت گہرا ہے ابتداء میں بنا دی گئی تھی ارواح جب ہم سب کے سب تمام انسان آدم سے لے کر اور تا قیام قیامت جو انسان آئے گا دنیا میں ان سب کی ارواح پیدا کر دی گئی اور پوچھا گئے یاد ہے لہذا یہ تذکرہ ہے یہ یاد دہانی ہے تمہارے اندر موجود ہے اللہ کی معرفت بھی موجود ہے اللہ کی محبت بھی موجود ہے لیکن ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے اب ان کے اعمال کی وجہ سے شیشہ جو ہے وہ زنگ آلود ہو گیا حضور نے فرمایا ان دلوں پر بھی زنگ آ جاتا ہے جیسے کہ لوہے کے اوپر پانی پڑتا رہے تو اس کو زنگ آ جاتا ہے پوچھا گیا افہماد جلاوہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ہماری تلواروں کو زنگ لگتا ہم پولش کرتے ہیں سیکل کرتے ہیں وہ پھر چبک اٹھتے ہیں تو دل پر اگر زنگ آ جائے تو اس کا علاج کیا ہے دو چیزیں فرمائی کسرت و ذکری الموت و تلاوت القرآن دو کام کرو کسرت سے موت کو یاد رکھو یہاں رہنا نہیں ہے جانا ہے یہ ہمارا گھر نہیں ہے یہ ہماری منزل نہیں ہے ہمارا اصل گھر جو حضور نے فرمایا انمت دنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ یہ دنیا تمہارے لئے بنائی گئے یہ تم آخرت کے لئے بنائے گئے اس لئے حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کاننک غریب وعابر سبیل دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ چلتے مسافر ہو یہ اجنبی ہو اپنے بارے میں فرمایا مالی ولی دنیا مجھے تمہاری دنیا اسے کیا سروکار انما مسلی کراک من اس نظل لطاحت شجرت انسو مراہا فترکا میری مثال اس مسافر کسی ہے جو ذرا سستانے کے لئے کسی درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے تھوڑی دیر وہ اس کا گھر تو نہیں ہے اس کی منزل نہیں ہے پھر وہ اس کو چھوڑتا ہے اپنے راستہ لیتا ہے یہ اگر ہمارا تصور قائم ہو جائے کلا انہا تذکرہ اب اس کے بعد جو الفاظ آئیں فی صحف مکرمت مرفوعت متحرت بے ایدی سفرت کرام برر یہ جو قرآن ہے جو تذکرہ ہے یہ بڑے ہی انتہائی پاکیزہ صحیفوں میں ہے فی صحف مکرمت بڑے باعزت مرفوعت متحرت مرفو بلند اور انتہائی پاک بے ایدی سفرت یہ کن کے ہاتھوں میں ہے لکھنے والے وہ فرشتے بے ایدی سفرت کرام برر جو دیاد باعزت ہے بہت مفادار ہیں اللہ کے یعنی اصل قرآن کہاں ہے لوہ محفوظ میں ہے اصل قرآن کہاں ہے ابھی اگلی آپ جو پڑھیں گے ہم کتاب مکنون شبی ہوئی کتاب کے اندر ہے اصل قرآن کہاں ہے وَإِنَّهَا لَفِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌ عَظِمِينَ یہ تو اس امُّ الْكِتَاب میں جو ہمارے پاس ہے بہت بلند ہے اور بہت عظمت والا ہے یہ چھے آیتیں ہو گئیں اب آئیے آٹھ آیتیں جو آپ نے سنی بہت خوبصورت قرآن تھی ماشاءاللہ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ یہ اللہ جب آتا ہے پہلے تو وہ مخاطب کی بات کی نفی کرنے کے لیے نے نے یہ نفی ہے لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَقَعَ يَقْعُ کے کیا معنی ہیں اور یہ سورت کونسی ہے وَاقِعَةِ اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ وَقَعَ گِرْ جَانا پڑ جانا یہ ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِئِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْتَعْلَمُونَ عَزِيمٌ اور اگر تم جانو تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم نے کھائی ہے اس وقت کا انسان کیا سمجھتا کہ ستارے کہاں جاتے ہیں کہاں غروب ہوتے ہیں کہاں گرتے ہیں آج ہمیں معلوم ہیں سورہ حامیم سجدہ میں جو کہا گیا ہے سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي لَعْفَاقِفَ فِي أَنفُسِهِمْ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق و انفس میں یہاں تک کہ یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن حق ہے آج ہمیں معلوم ہے خلا میں بلیک ہولز ہیں اور یہ بلیک ہولز بڑے بڑے ستاروں کے پچک جانے سے پیدا ہوئے اور جب وہ بڑے ستارے پچکتے ہیں جو خلا پیدا ہوتا ہے ویکوم اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے اس کے پاس سے کوئی ستارہ گزر جائے اسے کھیچ لیتا ہے قبر کے اندر یہ بلیک ہولز کا تصور اس لئے انہا نے اس وقت کے لوگوں کے لئے کیا کہا فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْتَعْلَمُونَ عَظِيمٌ اِنَّهُ لَقُرْعَانٌ كَرِيمٌ یہ بہت معزت قرآن ہے فِي كِتَابِمْ مَقْنُونَ ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے لَا يَمَسُوا إِلَّا الْمُطَحْرُونَ اسے چھوئی نہیں سکتے مگر انتہائی پاک حسنیاں اس کے کیا معنی ہے پہلی بات تو ہمیں معلوم ہو گئی مراد فرشتے ہیں بِعِدِ سَفَرَتِمْ كِرَامِمْ بَرَرَا اسی کی شرح ہو رہی ہے اسی سے ایک فقی بصدا نکالا گیا کہ بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگاؤ لیکن اس کا اصل مفہوم کیا ہے وہ سمجھئے قرآن کی روح تک کوئی نہیں پہنچ سکتا جب تک تذکیہ نفس نہ ہو گیا اگر حبِ مال حبِ دنیا حبِ جا حبِ شہرت اگر یہ تمام محبت دل سے نکل نہ جائیں تو قرآن کی روح تک آپ کی اپروچ نہیں ہوگی مولانا روم نے کہا ہے اگرچہ ذرا میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے مازِ قرآن مغزہا برداشتے استخدہ پیشِ سگان داختے ہم نے قرآن سے اس کا مغز لے لیا ہے جو ایسنس ہے وہ کھینچ لیا ہے ہڈی کا گودہ جو ہے وہ ہم نے نکال لیا ہڈیاں ہم نے پھیک دی ہیں کتوں کے سامنے جو لڑ رہے ہیں علمِ کلام کا مسئلہ ہے ہیں صفاتِ حق حق سے جدا یا عائدِ ذات قرآن مخلوق ہے یا نہیں ہے غیرِ مخلوق اور بڑے بڑے ہو رہے ہیں اس کے اوپر یہ کتے لڑ رہے ہیں ان ہڈیوں کے اوپر ہم نے اس میں سے اصل شہ نکال لی وہ کیا ہے اللہ کی محبت اللہ کی معرفت یہ ہے اصل شہ مازِ قرآن مغزہ برداشتیں استخدہ پیشِ سگان داختیں تو جب تک انسان کا باطن پاک نہ ہو جائے وہ قرآن کے چھلکوں سے کھیلتا رہے گا چاہے وہ کہنے کو مفسر ہو قرآن کے باطن تک کبھی نہیں پہنچے گا فِي كِتَابِ مَقْنُونَ لَا يَمَسْتُهُ إِلَّا الْمُطَحْحَرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے انزال کے معنی ہے دفعتاً اتار دینا لیلت القدر میں آیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَیلَةِ الْقَدْرِ رمضان کے بارے میں شہر رمضان اللَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُوْرِ بابِ افعال لیکن حضور پر ایک دم نہیں اترا تھوڑا 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 تئیس برس میں جا کر اس کی تکمیل میں اب دیکھئے جو شکوا کیا اللہ نے کیا اس جیسی نعمت سے تم مدانت کر رہے ہو بے اتنائی کر رہے ہو اسے پڑھتے نہیں ہو اسے سمجھتے نہیں ہو اس پر عمل نہیں کرتے اسے اپنا امام نہیں بناتے تمہارا طرز عمل یہ ہے بلکہ تم نے اپنا نصیب یہ بنا لیا ہے کہ تم اسے جھٹلا رہے ہو غور کیجئے جھٹلانا جو ہے دو طرح کا ہے ایک ہے زبان سے کہنا یہ نہیں ہے کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے یہ قرآن وغیرہ جو سب اساتھیر الاولین ہیں یہ محمد نے گھڑ لیا ہے وغیرہ وغیرہ جھٹلانا ہو گیا ایک جھٹلانا ہے عمل سے جھٹلانا مان تو لیا اللہ کا کلام ہے لیکن اس کی حرام کردہ شے کو اپنے لئے حلال کیا ہوا ہے حدیث نبوی ہے اس شخص کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے جو اس کی حرام کردہ چیز کو اپنے لئے حلال ٹھہرالے اس سے اعتبار سے غور کیجئے اور اس کی مثال بھی نہیں ہوئی ہے سورہ جبا میں مثال ان لوگوں کی جو حاملے تورات بنائے گئے تھے اور پھر انہوں نے اس کی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا اسے قائم نہیں کیا اس کی آقام پر عمل نہیں کیا جیسے فرمایا ہے سورہ عراف میں قل یا حلال کتاب کہہ دیجئے نبی صلی اللہ عنہ اے کتاب والو تمہاری کوئی حیثیت ہماری نگاہ میں نہیں ہے تمہارا مو نہیں ہے کہ ہم سے دعا کرو جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو اور جو کچھ نازل کیا گیا تمہاری طرف اسے قائم نہیں کرتے آج اللہ ہماری دعائیں نہیں سنتا تیس تیس لاکھ جا کر حج کرتے ہیں دنیا کے حالات میں کوئی ذرہ برابر فرق آتا ہے اول تو حرام کی کمائی سے حج ہو رہا ہے تو حج ہے ہی بھی سرے سے جو کچھ کرتے گئے تھے سودی کاروبار وہی آ کر دوبارہ شروع کر دیا سرکاری مناظم ہے تو جو رشوت پہلے لے رہے تھے اس کے بعد آ کر شروع کر دیا یہ کیا ہے یہ تقذیب بالعمل ہے جھٹلانا ہے تم نے اپنا نصیب یہ بنا لیا ہے کہ تم قرآن کو جھٹلا رہے ہو جیسے کہ انہوں نے جھٹلایا تھا ان کی مثال ان گدھوں کسی ہے جن پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا مقالمات فلاتون گشڑی باندھ کر گدھے کے اوپر رکھ دیجئے تو کیا وہ واقعی منطقی اور فلسفی بن جائے گا یہ مثال اللہ دے رہا ہے اور یہ مثال کیوں دی گئی ہے اس آئینے میں ہماری تصویر دکھائی گئی ہے تم اگر قرآن کا حمدہ نہیں کر رہے تھے تمہاری مثال وہی ہے جو یہود کی تھی بے سمسل قوم اللہ زیرا قذب ہو بے آیات اللہ بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تو زبان سے تو یہودیوں نے کبھی نہیں جھٹلایا تورات کو عمل سے جھٹلایا ہے بے آیات من القرآن یہی حلقات تملہنی بحب المصطفى العدنان یہی حلقات تحفظنی بے آیات من القرآن